ہیلو سلام کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں اتنے دادہ سٹورز کا ریویو ہے مال میں بھی جانا ہے لیڈی ٹیبل ایم ویڈ وائرلیس فون چارجر یہ جو آپ دیکھ رہے تھے اور ایک ڈونٹ شاپ نہیں کھلی ہے یہاں پر فریش ڈونٹس بنتے ہیں ڈونٹس تو میٹھے ہوتے ہیں لیکن متنجن میٹھے گوش کی طرح ان ڈونٹس پر ڈرائی سوکھا گوش ڈالتے ہیں جی جناب اب جب بھی ڈونٹ شاپ میں جائیں ان کو بولیں پھر ایک وائز سٹور بھی ہے اس کے بڑے میں بھی بات کریں گے وہاں پر جب بھی میرا مزیدار فریش کی کھانے کا دل کرتا ہے میں یہاں آتی ہوں سچ میں صرف کیک کے لیے آتی ہوں ویسے کیک سبسیاں پھل یہاں پر ہر سٹور میں ملتے ہیں جو مین مین سٹورز ہیں جیسے آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا پلانٹس یہ پودے ہر قسم کے ہر سٹور میں ہوتے ہیں جو انہوں نے مین 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 شاپنگ کے لیے بنائے ہیں کھانے کی چیزیں بھی تقریباً سیم ہیں ہاں آپ نوٹس کریں گے پچھلی ویڈیوز میں اور اس ویڈیو میں پلانٹس کی پرائز دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے اسٹور میں بھی ضرورت کی سب چیزیں ہیں لیکن یہ والے پلانٹس بھی دیکھیں مجھے تو ارسٹے کے ٹائٹل سے جو میری اسی چینل پر ویڈیو ہے وہ والے پلانٹس یاد آگے وہ تو بالکل ایک لیپ کی طرح تھی وہ ان کا گرین روم اور یہ مال میں کچھ کلپس ہیں بچوں کی رنٹ کرتے ہیں کار اور بچے سکون سے دو تین گھنٹے آپ کو شاپنگ کرنے دیتے ہیں اور یہ لیڈر کنڈیشننگ وائپس ہیں ان کے بارے میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گی بلکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کس کس کام پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کبھی کبھی جب روز وہی انڈا پڑا تھا بیڈ ٹوست سیمویچ کھا کھا کے دل بھر جاتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم ڈرائیو سرو سے کوئی فٹا فٹ سے بریکفس پک کریں تو یہ دیکھیں اتنا مہنگا لاتے ملتا ہے اوکارو ٹھوست چار ڈالر کا حالانکہ دو ڈالر کی پوری بریڈ آ جاتی ہے ڈر ڈالر سے وائٹ بریڈ شروع ہے اس کے بعد کافی گرینز کے ساتھ مکس کر کے بھی بریڈ ہوتی ہے وہ پھر چار ڈالر پانچ ڈالر تک بھی چلی جاتی ہے جناب یہ وہ شاپنگ آئیڈیاز ہیں جن سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے یہ روبوٹ ویکیوم ہے یہ لازمی لیں گفٹ پی کر رہے ہیں اور خود بھی ہری دیں اور ساتھ یہ باکسز گھر کے ہیوی سامان ڈبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یہ والا آپ ضرور ہری دیں حاصل پہ جن کو کمر کی پرابلم ہے وہ تو ضرور گھر میں رکھیں اور یہ بھی تک ہائی لائٹس ہی چڑھ رہے ہیں وائز پہ یہ چیز کے ایک اتنی ورائٹی ہے سٹرابری ہے راسپری بھی ہوگا اور چاکلیٹ بھی ہے اندر اور فلاورز بھی بہاں پہ بہت اچھی کلیکشن ہوتی ہے گفٹ کے لیے اچھے آئیڈیا ہیں یہ مجھے سب سے اچھے لگے تھے مزے کے ہیں یہ والے اور یہ ایک بٹرپلای ہے جو جھانک رہی تھی وینڈو سے تو میں نے بھی اس کو جھانک لیا اور ہاں جی یہ ہے وہ بیکن ڈرائے گوشت جو میٹھے ڈانرز پہ ڈالتے ہیں اور یہ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اب تو ہمیں لازمی ڈانرز شاپس میں پیٹسا شاپ میں جائیں تو وہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ نو میٹ پلیز لیکن یہ فرس ٹائم کوئی سٹور دیکھا ہے جہاں پر یہ ڈرائے گوشت بیکن ڈالتے ہیں میٹھے ڈونٹس کے اوپر اور لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور یہ آئیڈیا آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ٹک شاپ ہے کوئی کافی ٹھی شاپ ہے تو آپ ایسے ڈیکور کر سکتے ہیں اپنی شاپ کو دیکھیں ہر ضرورت کی چیز کے الیدہ سٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور صاف ستری طریقے سے انہوں نے ارگنائز کیا ہوا ہے فریش بین بھی کافی جہاں پہ آپ سٹر کریں گے اور وہاں پہ ساتھ ہی ہے تاکہ آس پاس گنا پڑے اور یہ بن رہے ہیں جی فریش ڈانرز اچھا ان کی ڈو کو بیلا نہیں جاتا یہ دیکھیں مشین سے ہی یہ کیسے نیچے ان کی شیپ نیچے آ رہی اور آئی تنک یہ زیادہ پلکل گول گول اس لیے ان کو نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے اوپر کافی کچھ یہ دیکھیں انہوں نے یہ سب کریمز اور سیرپ ہیں چوکلیٹ ہے اور یہ بیکن ہے یہ سب انہوں نے ان ڈانرز پہ لگانا ہے تو اس لیے ان کو پرفیکٹ گول نہیں چاہیے مجھے یاد ہے کہ جب میرے امی ابو زندہ تھے تو فادر تو چیزیں پروائیڈ کرتے ہی تھے ڈانرز بنانے کے لیے میں نے یہ ڈانرز ٹرائی کی یہ تھے شاید پندرہ سال پہلے اور میں نے بیل کے فرائے کر کے بھی بنایا تھے اور بیک کر کے بھی بنایا تھے اور بہت زبردست اور مجھے اتنا تینچن ہوتی تھی کہ راؤنڈ بنے ایک بھی کرو نہ آئے بلکل ایک بلون کی طرح پھولے پھولے سے ہوں میری میں شاید مجھے ایک لڑکی کچھ کھانا بنانے کی تربیت دینی چاہیے شاید دوسلے ہاتھ سے بنانے دیتی تھی اور میرے ابو کو کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا مزے دار کھانے کا بہت زیادہ شوق تھا تو بس میں جو بھی نئی ریسپی دیکھتی تھی بہت کم چینلز ہوتے تھے تو میں جو ریسپی دیکھتی تھی اور میری امی بھی اپریشیٹ کرتی تھی کہ ہاں اس کو بناو جانرز تو میں نے اتنے زیادہ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں نے ہی کھاتی یہاں پر لیکن ہاں جن کو میتھا پسند ہے اور بہت سوفٹ ہیں یہ جانرز یہ لازمی ٹرائے کریں اگر آپ امریکہ میں ہیں یا کہیں اور یہ اویلیبل ہے یہ والا شاپ تو یہ مزے کی ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں فریش بنا کے دیتے ہیں اور یہ بریکفنس ایک دن ڈرائیو سرو میں باہر کرنے کے لیے نکلے ہیں تو لاتھی دیکھیں جیسے کافی ہے چار ڈالر کی ہے پرانی ہے یہ بچپن کی یاد میں تو یہاں میں نظر آئی تو آئی تنک بلیز نام تھا پیچھا اور بریڈ چیز پیٹ کے ساتھ ہم نے لی اس کولڈرنگ کا کین والی کا فاؤنٹن ڈرنگ کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ عجیبی باتیں ہیں اور یہ مال میں آپ نے یہ بچوں کے لیے کار لے لینی ہے دس ڈالر رینٹ ہے تھوڑا اپنی کمر کو بھی سکون دیں بچے کو اس میں ڈالیں اور دو تین گھنٹیں جو شاپنگ کرنی ہے ایون آپ شاپنگ بیکس بھی اس کے پیچھے ہینک کر سکتے ہیں اپنی کولڈرنگ بھی واتر بوٹل بھی یہاں پر ہولڈر میں ڈال سکتے ہیں اور بچے کی پسند کی کلر کی کار کو رینٹ کریں اور سکون سے مال میں شاپنگ کریں یہ آئیڈیاز بھی دیکھا کریں اویلیبیلیٹی دیکھا کریں پوچھ لیا کریں کہیں پہ بھی ایسے بڑی مال میں جائیں چلیں جی اب کچھ کیک شاپنگ کریں اور یہ راستے میں بھائی گھاس کات رہے ہیں مشین کے ساتھ اور اس لمبے باریک چاور میں آپ اپنے پیسے اور کارڈ ڈال کے یہاں پینے بھیجیں گے تو یہ آپ کے پیسے آپ کے ایکاون میں ڈال دیں گے اور ڈیپوزٹ آپ کو ریسید باہر دے دیں گے اور یہ کسی بھی سٹور میں تو اب یہ پک اپ اور ڈیلیوری سٹیشنز بن چکے ہوئے ہیں اگر آپ کا کوئی آرڈر بھی آتا ہے ایمازون وغیرہ سے اس کے دیکھیں پک اپ سٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور یہ ایمازون کا پک اپ لوکر ہے گری کلر کا یہ آپ کے ایمازون کی شاپنگ کے نیچے شو ہو رہا ہوگا کہ سٹور کے باہر لوکر ہے وہاں سے پک اپ کر لیں میں نے بھی کیا تھا ایک پک اپ اچھا میرا ان سٹورز کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر جو ان سٹورز کے پاس رہتی ہیں وہ اگر اس چینل کو فالو کرتی ہیں تو ان کو اندازہ ہو جائے پتا چل جائے کہ آج کل فلان چیز کا سیزن شروع ہے اور یہ اس سٹور میں اویلیبل ہو چکی ہے اب جیسے وائز میں ہر جو سیزن کا پھل ہوتا ہے اس کے کیک فریش بنتے ہیں اب یہ دس ڈالر کا بیکری کا کیک تھا فریش تھا اور یہ دوسرا تین ڈالر کا تھا اس کی بھی ایک سپائیڈی دیکھ کے لیں ایسی ویڈیو دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سیزن کے پھلوں کا ان سے بنی چیزوں کا پتا چل جاتا ہے پینٹ پٹر کی آئیسنگ کے کپککس ہیں بڑے کیک ہیں رولز ہاتے ہیں اتنی قسم کی ورائیٹی ہر سٹور میں ہر قسم کی کیک ملتے ہیں لیکن ان میں سے اچھا ہماری پسند کا جو صحیح ہو وہ دوننا بہت مشکل ہے اب یہ دیکھیں میں نے ٹرائے کیا تھا دس ڈالر کا لیا تھا اور اتنا ہار تھا اس کو سوفٹ کرنے کے لیے آدھا منٹ کے لیے مائکروویو لگاتی تھی پھر کھاتی تھی اور زبردستی پورا کرنا تھا ہتم کرنا تھا دس ڈالر کا تھا اور میرے اسی چینل پہ کچھ دن پہلے ارس ڈے پہ میں نے ہوم ڈیپو گارڈن کی اتنی سا بردست اتنی سادہ پلانٹس کی ویڈیو تھی وہ بہت مزے کی ویڈیو ہے وہ بھی جا کے دیکھیں اس کی پرائزز کا اور اس ٹور کی پرائزز کا آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ آج کل کتنا مہنگائی ہے کیا ریٹ ہے کس پلانٹ کا اور نئے نئے کتنے قسم کے پودے آ چکے ہیں یہ دیکھیں ان پودوں کو دیکھ کر تو مجھے بلکل ارس ڈے والی ویڈیو یاد آگئی وہ تو بلکل لیپ کی طرح جیسے خود انہوں نے بنائے ہیں عجیب و غریب قسم کے ڈراؤنے سے پودے تھے وہ کلر فول تھے لیکن عجیب سی وہ پھول بھی تھے اور پودے بھی تھے کیکٹس پہ پھول ہوگا ہوا ہے اچھا وائز سٹور کے بڑے میں یہ بھی بتا دوائی تھی کہ کارپیٹ کلینر کوئی لے کے ایسے وائپس ہوتے ہیں تو اپنی کارٹ کو پکڑنے سے پہلے ان وائپس کے ساتھ آپ اپنی کارٹ کے ہینڈل کو ساف کریں کیونکہ جو چیز زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو وائپس کے ساتھ ساف کریں ایون گھر میں ریموٹ بھی ہو اس کو بھی ہر دوسرے تیسرے دن آپ وائپس کے ساتھ ساف کریں صفائی کا لازمی دیار رکھیں صفائی نصف ایمان ہوتی ہے تو وائپس اپنے گھر میں ضرور رکھیں اب وہ ایک گیلے کپڑے سے سنگ ساف کرنا یا ٹیبل ساف کرنا اب یہ نہ کریں وائپس مل جاتے ہیں ہر ریت پہ اور یہ میری فرینڈ کے گھر روبوٹ ویکیوم یہ سیلف کلیننگ اس کی ہوتی ہے کہ جیسے یہ ویکیوم کرتا رہے گا کرتا رہے گا جب اس کا ٹینک فل ہو جاتا ہے ای تنگ دیلی پیسیز پہ شاید یہ خودی سے اس کے پیچھے اس کی چارجنگ کے پیچھے کنٹینر ہوتا ہے تو جو ڈسٹ اس کے اندر اس ٹائم پہ آ رہی ہے تو یہ شاید ڈیلی بیسیز پہ اس کنٹینر کے اندر یہ تھرو کر دیتا ہے ڈال دیتا ہے تو آپ کو ڈیلی ڈیلی اس کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کنٹینر ساری ڈسٹ ایک ہی بار میں آپ ویک کے بعد یا شاید دو ویک کے بعد آپ اسی میں سے ایک ہی دفعہ نکال لیں گے اچھا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ تو ہم اس کے باکس میں انسٹریکشنز ہوتی ہیں وہ پرس سکتے ہیں لیکن یہ کیوں لیں آپ کی امی ہے گھر میں کوئی ہواتین ہیں ان کے کمر میں پرابلم ہے گردن میں پرابلم ہے ان کو گفٹ کر دیں اور اگر کوئی آپ کو نہیں دے رہا آپ کے اپنے کمر میں پرابلم ہے پرگنٹ ہے کوئی ہاتون کوئی بڑی عورت ہے لازمی اپنے لئے یہ پیسے جمع کر کے ہرید لیں کوئی ہدانہ سبیٹ سے نہیں اتر سکتے ان کے گھر میں کوئی ہلپر نہیں ہے ان کو لازمی یہ دے دیں اس کے ساتھ ریموٹ بھی ہوتا ہے فون سے بھی چلتا ہے اور جناب شاپنگ یہ شاپنگ ہے یہ بھی دیکھیں LED ٹیبل لیمپ ہے اور وائرلیس چارجر ہے آپ قرآن پاک پڑھنا ہے آپ نے کیوں کتاب پڑھ نہیں ہے ہومورگ کرنا ہے تو ایسے لیمپ لازمی لیں چارجر بھی ساتھ ہی ہے اس کے وائرلیس ہے اچھا پلیز اب گھروں میں سٹیڈی ٹیبل بھی لازمی رکھا کریں اور اگر کسی کو بیٹھ کے نہیں وہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں گھر میں تو آپ ایسے ٹیبل رکھیں اوپر لیمپ رکھ دیں اور قرآن پاک کا ایک الہتہ سٹیشن بنائیں گھر میں ایک سٹیڈی کارنر ضرور بنائیں اس سے یہ ہوتا ہے ہم رکھ سکیں اپنے بجٹ میں رکھنا چاہیے اور یہ تو مجھے کیریج بولیں ریڈی بولیں یہ تو مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنی وارٹر بوٹلس کا کریٹ ہے گھر کے کوئی ڈببے ہیں وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آپ لے کے جا سکتے ہیں آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی ملنے جو لوگوں کسی کے پاس بھی ہو لازمی یہ چلا کے دیکھیں اس پہ کچھ چیز رکھ کے دیکھیں آپ کو خود فیل ہوگا کہ جو ڈببے آپ اٹھاتے ہیں وہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو کتنی آسانی ہوگی اور چیولپس کا بھی سیزن ہے ما شاء اللہ اتنی رونک لگی ہوئی ہے کبھی لازٹ منس میں تو چیری بلوسم سیزن تھا اب یہ چیولپس کا سیزن ہے اور اتنے پیارے گرین کلر کے اوپر یہ پنگ کلر کے اتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ چیری بلوسم کے ہی ٹریز ہیں ما شاء اللہ سفید سبز اور پنگ کلر کے یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی رونک کو اور سبزے کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم کرے کرم کرے فلسطین کے بچوں کے لیے لازمی دعا کیا کریں اچھا یہ میں پہلے بھی کہا تھا مجھے کسی نے بلکہ یہ بات بولی تھی کہ جس جگہ پہ رہتے ہیں اس زمین کا حق ادا کرتے ہوئے جگہ کے لیے دعا ہدایت کی بھی کرنی چاہیے اور تینکیو کے طور پہ شکرانے کے طور پہ اس جگہ کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے آپ نے جب بھی کار کے کپ ہولڈر میں دیکھا ہے کہ وائپس رکھیں ہوئے ہیں یہ اس لیے رکھیں کہ کوئی ہم کولڈرنگ لیتے ہیں پانی کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں تو اگر ہولڈر کے اندر گرے تو وائپس کے اندر گرے اور انہی وائپس پھر صاف کر لیں اور یہ دیکھیں کارز میں یہ وائپس ضرور رکھیں یہ کار کے لیے نہیں اگر آپ کی لیدر کی ہیلز ہیں جوتیں ہیں بیگز ہیں جیکٹس ہیں اور کار سیٹس ہیں لیدر کی ان کو کنڈیشننگ کے لیے شائننگ کے لیے یہ وائپس استعمال کریں ایون بہت اچھے کلینر کے ساتھ آپ کے باثروم کے کچن کے سنگ کو صاف کرنے کے لیے کہ آپ ایک ہی وائپس کے ساتھ آپ کو کوئی رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے مائیکرو فائبر کپڑے کو آپ وائپس کے ساتھ بھی اپنے سنگ صاف کر سکتے ہیں بیسے صرف ڈرائی ڈسٹنگ کے لیے مائیکرو فائبر اچھا آپشن ہے وہ بھی اپنے گھڑوں میں لازمی رکھیں چلیں جی بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر میری چینل کی کسی ویڈیو سے کسی بھی چیز سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں شاپنگ آئیڈیاز کا یہ صرف فیشن کی شاپنگ نہیں ہے یہ ہماری ضرورت کی چیزوں کی شاپنگ ہے یہ لازمی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کیا پتہ کسی کا فائدہ ہو جائے تو چلیں جی جو میری سہیلی دیکھ رہی ہے وہ اپنی امی کے لیے لازمی ویکیوم بھی لے اور اپنے بچوں کے لیے ٹیبل لیم جس کے ساتھ چارجر بھی ہے وائرلیس وہ بھی لے اور ان کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی یہ اچھا ہے اور جو سیزنل فروٹ کے مزیدار سے فریش کیکس بن رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو گفٹ کریں اور اگر ڈانرز کی کسی بھی شاپ میں اب آپ جائیں ان کو لازمی کہیں کہ پلیز نو میٹ چلیں جی مجھے دعوی میں ضرور یاد رکھیے گا چلیں جی چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کومنٹس لازمی دیا کریں اور کسی بھی چیز سے آپ کا فائدہ ہو وہ بھی کومنٹ میں لگ دیا کریں اللہ حافظ